لوگوں کو تکالیف ہیں جو مسائل ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ غریب ترین طبقہ ہے پاکستان کا اور اب تو جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی کچھ عرصے سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے ہنگائی دیتی ہیں یا جو فیصلے معاشی حالات پر اتنا گہرہ امپیکٹ کرتے ہیں ان اثرات کو اگر کاؤنٹر کیا جائے یا ان میں بہتری لائے جائے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں جہاں پر فسکل سپیس بھی ہو اور جہاں پر اس طرح کی انوائنمنٹ بھی ہو آج پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت میری نظر میں معاشی مسئلہ ہے کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو عوام سے جڑے ہوئے ہیں عوام میں جاتے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آلو اور ٹیمارٹر اور پیاس کے داموں سے کوئی غرض نہیں ہمیں بالکل غرض ہے ہمیں اس بات سے بھی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے جب عام کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جب عدویات جو ہیں وہ لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں جب ایک آدمی جو موٹر سائیکل یا رکشہ چلاتا ہے اس کی پہنچ سے باہر اس رکشے یا اس موٹر سائیکل کو چلانے کے ذرائع جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ تمام چیزیں کسی بھی عوامی نمائندے کسی بھی ایسے جمہوری کارکن کو تکلیف دیتے ہیں جس کا کام عوام میں رہ کر ان کی خدمت کرنا ہو یا ان کے ساتھ رہ کر ان کے دکھ سکھ بانٹنے ہو تو یہ ہمارے لیے حقیقت ہے حقائق ہے جن سے ہم مو نہیں مور سکتے جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کوششوں کا اس حکومت نے جب سے یہ آئی آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایک برس کا جو پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ چیلنجنگ رہا ہے موشی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ کلائیمنٹ چینج جو محولیاتی تبدیلی ہے موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے نتیجے میں ہونے والی جو قدرتی آزمائشیں ہیں اس نے بھی پاکستان کے اندر جو غریب ترین طبقہ ہے یا جو غریب طبقہ ہے خاص طور پر اس کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالا ہے یوں تو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کو چاہے وہ کووڈ کے شوق ہو یا کلائیمنٹ چینج کا شوق ہو اس کو فیس کرنا پڑا ہے یہ اس طرح کے شوق سے جو تفریق نہیں کرتے غریب کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں امیر کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں لیکن کیونکہ امیر جو ہے اس کی سسٹینبلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے اور غریب کے پاس وہ ذرائع نہیں ہوتے تو لہٰذا ان کی جو تباہی ہے یہ نقصان ہے وہ بہت ہوتا ہے آپ نے دیکھا فلڈز میں کس طریقے سے پچھلی جو ایک برس کی ایکٹیوٹی ہے اس میں فلڈز کی بنیادی ایک ہمارا بہت اہم حصہ فلڈز میں گزرا ہے اور ہم نے کہیں ماں اس فلڈز کو آج بھی کچھ کچھ ایسے پاکٹس ہیں جہاں پر پانی کی نقاص نہیں ہو رہی جہاں پر لفٹنگ بھی کی جا رہی ہے لیکن پاکٹس میں سے پانی مشکل ہے نکالنا کئی علاقوں میں یہ دشواری آج بھی ہے جہاں جہاں پانی کھڑا رہا وہاں زرائی زمین کو نقصان ہوا وہاں زرات کے حوالے سے وہ کام نہیں ہو سکا جو ادوائز ہو سکتا تھا تو بہت زیادہ تکلیف میں لوگ آئے اور جو ہی فلڈز کی صورتحال ہم نے فیس کی تو حکومت پاکستان وزیر آزم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے ستر عرب روپے کی رقم کا اعلان کیا آپ کو پتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہم نے وہ ستر عرب روپے کی رقم دو آشاریہ آٹھ ملین فیملیز میں پچیس ہزار فی فیملی تقسیم کی جو بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ اہم بات وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم آئے تھے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ تھا وہ تقریباً آہ ٹو ہنڈرین فیفٹی آہ ٹو ہنڈرین تھرٹی فائیو بلین تھا یوں تو جب یہ شروع ہوا تھا تو آہ دو سو پچاس بلین تھا لیکن اس میں ایک کٹوٹی کی گئی تھی پچھلی حکومت کی طرف سے اور جب یہ ریوائز ہوا تو ٹو ہنڈرین تھرٹی فائیو بلین آہ اس فانانشل یہ کا بجٹ تھا جو کہ اس حکومت نے بڑھایا جہاں جہاں ضرورت پڑی فوری طور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے لوگوں میں پیسہ تقسیم کی اور یہ بجٹ آج چار سو بلین کا بجٹ ہے یہ ستر فیصد انکریز ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ کے اندر پھر جی بے نظیر کفالت جو ہماری بینیفیشریز اس میں ہیں ان بینیفیشریز میں بھی اضافہ ہوا سات اشاریہ چھے ملین فیملیز اس میں تھیں جب ہمیں یہ ذمہ داری سوپی گئی اور آج تقریباً نو ملین فیملیز اس پیریڈ کے اندر اس پروگرام کا حصہ بن چکی ہیں یعنی کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریسیپینس یا بینیفیشریز ہیں پھر جو اگلا پروگرام بے نظیر صاحبہ کے نام سے جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس کے اندر ہم تین ماہ کے بعد آپ کو پتا ہے سات ہزار روپے کی رقم دیا کرتے تھے لیکن چونکہ انفلیشن ہے چونکہ کلائمٹ چینج اور فلڈز اور یہ سارا جو سلسلہ چلا ہے مہنگائی برپا ہوئی ہے تو اس مہنگائی کے اثرات سے نبٹنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان غریب گھرانوں کو جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد ملتی ہے ان کو اور مضبوط کر کیا جائے اور اس سٹائپنڈ میں ہم نے اضافہ کیا پچیس فیصد اضافہ اس رقم میں کیا گیا آپ کو فیصل کنڈی صاحب نے بھی مختلف اوقات میں پریس کانفرنسز میں اپنی سٹیٹمنٹس میں بتایا میں نے بھی یہ بتایا لیکن ایک بار پھر یہ بتانا ضروری ہے چونکہ آپ کے ذریعے اس غریب عوام کو جس کو یہ رقم مل رہی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے اب سات ہزار سے بڑھا کر آٹھ ہزار سات سو پچاس کر دیے گئے ہیں جو دو حصوں میں بانٹے ہیں اور ایک حصے میں آٹھ ہزار پانچ سو دییں گے اور دوسرے حصے میں نو ہزار پھر آٹھ ہزار پانچ سو پھر نو ہزار تو اس طریقے سے اس کی تقسیم کی جا رہی ہے کیونکہ وہ to be precise it's 8750 اور یہ پچیس فیصد انکریز ہے اس رقم میں جو پہلے ہی غریب بھرانوں کو دی جا رہی ہے اچھا جی اس کے علاوہ بے نظیر تعلیمی وظائف جو ہمیں بچوں کے لیے خاص طور پر یہ پروگرام سٹارٹ ہوا اور اب یہ باقاعدہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے ہمیں جو فائدہ ہوا جب ہم آئے تھے اس سے لے کے اب تک میں آپ کو نمبر بتا دوں کہ 2.6 ملین انرولمنٹ تھی اس وقت اس پروگرام کے تحت فیملیز کی جو بچوں کو اس پروگرام سے فائدہ دلوا رہے ہیں یا ایڈوکیشن میں سپورٹ لے رہے ہیں لیکن آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس نمبر میں اضافہ ہوا ہے اور 7.1 ملین انرولمنٹ ہو چکی ہے so from 2.6 ملین the انرولمنٹ نمبر today is 7.1 ملین اچھا جی بین ازیر نشو نما بین ازیر نشو نما کی جو کوریج ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہو گئی پہلے یہ پائلٹ پروجیکت تھا دو ہزار چودہ سولہ میں یہ پائلٹ ہوا تھا جی اس کے بعد اس کے پھر پائلٹس ہوتے رہے لیکن اس حکومت نے آکے اس پروگرام کو پورے پاکستان میں شروع کر دیا ہے یہ پندرہ ڈسٹرکٹ میں پائلٹ ہو رہا تھا اور اب اس کو ہم نے پورے پاکستان میں اس کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا ہے اور اس وقت اس کا جو نمبر ہے اب 474 فسلیٹیشن سینٹرز بین ازیر نشو نما پروگرام کے پورے پاکستان میں ہیں ہم اس میں بھی تھوڑا بہت کچھ ڈسٹرکٹس رہ گئے ہیں تو اس میں ہم اضافہ کریں گے لیکن اس وقت جو ہے وہ خاصی کوریج ہے 474 فسلیٹیشن سینٹرز کے ذریعے جو کہ اس وقت 156 ڈسٹرکٹس جو پاکستان میں ہیں اس میں اس کی آپ کو ایگزسٹنس نظر آئے گی پھر جی اس کے علاوہ جو اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ ایک ہماری سٹارٹک ریجسٹری تھی ہم نے مختلف وقت میں سروے کیے سروے کے ذریعے جو ہے وہ پی ایم ٹی سکورز کو اسیس کیا اور پھر لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا اور کئی سروے میں بہت جو ہے نا وہ پیریٹ کا گیپ آیا اور اس کے کئی وجہات ہیں اس پر بات لمبی ہو جائے گی لیکن کچھ اورگنیزیشن کے ساتھ کام کیا کسی کو ٹارگٹ دیا سروے ٹائم میں پورا نہیں ہوا سروے میں کالیٹی اچھی نہیں تھی اس کے کانٹنٹ پہ ہمیں اتراز تھا تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو لازمی ہے ڈیلے ہوا اگر تو یہ پہلے ہو جاتا تو شاید اور بڑے نمبرز آپ کو جو آج ہم نو ملین پہ پہنچے ہیں شاید یہ نو ملین ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے کچھ برسوں پہلے تو کر چکے ہوتے لیکن ہم نے اس کو آ کر جب دیکھا تو ہم نے کہا کہ اب ہم نے لوگوں کو شامل کرنے کے عمل کو تیز کرنا ہے کیونکہ اس ملک میں خربت بڑھ گئی ہے اس ملک میں لوگوں کو وہ سپورٹ چاہیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کو مل سکتی ہے اور وہ حقدار ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس سپورٹ آج بھی کئی لوگ ہیں جو اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہماری یہ فائش ہے کہ ہم ان کو بھی سپورٹ کریں ان کی انکم کو بھی سپورٹ کریں لیکن حکومتی جو ریسورسز ہیں جو فائنانسز ہیں وہ ہمیں جتنے لوگوں کو شامل کرنے کی اجازت دیتے ہیں ہم اس اعتبار سے لوگوں کو شامل کرتے ہیں لیکن اس میں جو ہم نے ایک بات جو ایک ہم نے ایکٹیوٹی کی ہے وہ ہے ڈائنامک ریجسٹری کی تو پہلے ہماری ریجسٹری سٹیٹک تھی سٹیٹک کا انگریزی میں آپ کو پتا ہے مطلب ہے کہ وہ ہلتی چیز نہیں ہے یعنی کہ یہ ریجسٹری جب جو تھی اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آتے تھے جو لوگ اس میں شامل ہو گئے وہ ہو گئے اس میں نئے لوگ شامل نہیں ہوں گے لیکن اب ہم نے ڈائنامک ریجسٹری کا آغاز کر دیا ہے اور ڈائنامک ریجسٹری آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ اس لئے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ریل ٹائم چینجز ہیں وہ ریکارڈ ہوں گے تو اس کے اندر جو جو لوگ اپنا سروے کرائیں گے کیونکہ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جس سروے آفٹر ای سرٹن پیریٹ کمپلسری ہے جس نے دو سال پہلے اپنا سروے کرائیا اور وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا سروے کرالے اور جو تین سال سے ویسے ہی اس پروگرام کا حصہ ہے اس کو ری سروے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ری سروے کرائے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ غربت کی اس سکور کارڈ سے نکلا ہے جس میں وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لئے کوالفائی کرتا ہے یا اب بھی اس غربت کے اس سکور کارڈ کا وہ حصہ ہے جو ہم پی ایم پی سکور کٹ آف کرتے ہیں یعنی کہ تھرٹی ٹو پر تو یہ چیز ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس سے انٹری اور ایکزٹ دونوں ممکن ہیں اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اور سائنٹیفک کرتے ہم نے ڈائنامک ریجسٹری کے ذریعے اور لوگوں کو اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے یہ جو ڈائنامک ریجسٹری ہے جس جو اس وقت چل رہی ہے وہ فری آف کاسٹ ہے یہ مفت ہے یہ مفت ہے اس کے اندر کسی بھی آنے والے شہری کا پاکستانی کا ایک روپیہ خرچ نہیں ہونا تو آپ کے توسط سے یہ آگاہی دینی بہت ضروری ہے ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جو چیز عوام کے لیے مفت ہے وہ عوام تک مفت پہنچنی چاہیے تو یہ آپ لوگوں کے ذریعے ہم اس کو ایک بار پھر اس کا اعلان کرنے جا رہے تھے تو ہم نے کہا کہ اس کا جو مفت ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہائلائٹ ہو پھر جو ہم نے ایک بہت امپورٹن چیز کی ہے وہ انکلوجن آف ٹرانس جنڈر کمیونٹی ہے اس پروگرام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہیں پاکستان کے اندر ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے بالخصوص جو معاشرتی اعتبار سے چیلنجز ہیں ان کا انہیں بہت زیادہ سامنا ہے معاشی اعتبار سے بھی ان کو چیلنجز ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک جو معاشرتی اعتبار سے ان کو سپیس نہیں دی جاتی وہاں پر وہ معاشی طور پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ان کی مدد نہیں ہوتی اس طریقے سے اس میں بہت سارے ایسے مستحق خواجہ سرا ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کر سکتے ہیں لہٰذا ہم نے خواجہ سرا کمیونٹی کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلی مرتبہ شامل کیا وہ بھی ہم نے اسی برس اس اقدام کو شروع کیا یہ قدم ہم نے اٹھایا اور آپ کے توسط سے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو پی ایم ٹی سکور ادھا وائز تھرٹی ٹو ہوتا ہے لیکن اگر فیملی میں کوئی ڈسابلیٹی ہو تو ہم تھرٹی سیون پہ کٹ آف کرتے ہیں اور اگر کوئی خواجہ سرا ہو جس نے نادرہ کے اندر اپنا اندراج خواجہ سرا کرایا ہے اور بی آئیس پی سے آکے رجوع کیا ہے ریجسٹریشن کے لیے اور کوالفائی کرتا ہے وہ خواجہ سرا تو اس کے اوپر کوئی پی ایم ٹی کی کتغن نہیں ہے اس کا پی ایم ٹی سکور نہیں دیکھا جائے گا اس کو صرف خواجہ سرا ہونے پر ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا تو یہ آپ لوگوں سے اور آگاہی اس لیے ضروری ہے آپ کے توسط سے کہ خواجہ سرا جو اپنے آپ کو اب تک ریجسٹر نہیں کرا رہے یا نہیں کرا پائے نادرہ کے اندر تو وہ آپ لوگوں کی اس رپورٹنگ کے ذریعے ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کے لکھنے آپ کی تحریر کے ذریعے ان کو موقع ملے گا کہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ نادرہ کے قریبی سینٹر جا کر اپنا اندراج بطور خواجہ سرا کرانے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کسی بھی تحصیل آفیس جا کر وہاں پر بھی اپنا وہی اندراج کرا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں اور پھر ایٹ ون سیون ون جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ستر ارب روپے کی رقم کا ذکر میں نے کیا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے حکومت پاکستان نے غریب لوگوں میں تقسیم کی فلڈز کے پیش نظر اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ایک ارب روپے کی رقم اپنے بجٹ سے فلڈز کے جو علاقے ہیں اس کے اندر جو حاملہ خواتین یا جو چھوٹے بچے ہیں انفرنٹس ان کے لیے جو سپیشلائز نیوٹریشس فوڈ ہے آپ کو پتہ ہے ہم دو ساشیز کرتے ہیں ایک گلابی ایک پیلا ایک ساشی جو ہے وہ خواتین کا ہے حاملہ خواتین دودھ پلانے والی مائیں اور دوسرا ساشی بچوں کے لیے ہے تو یہ ساشیے ہم نے ایک ارب روپے کی رقم بجٹ سے مختص کر کے ورل فوڈ پروگرام کے ساتھ ان کی ٹیکنکل سپورٹ سے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں تقسیم کیا یہ ہمارا ایک افرٹ تھا جو ہم نے اس وقت لیا کیونکہ بہت خبریں آ رہی تھیں کہ غزہ کی قلت ہے اور خاص طور پر حاملہ خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو اس کی اشد ضرورت ہے اس کے علاوہ فیول سبسیڈی میں بھی آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی پیش نظر حکومت پاکستان نے رقم تقسیم کی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہم شکر گزار ہیں جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بروقت انہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اس رقم کو بھی تقسیم کیا جو کہ سولہ آشاریہ نو عرب روپے کی رقم ہے دو دو ہزار روپے تقسیم کیے گئے آٹھ آشاریہ چھے ملین لوگوں کو یہ رقم ملی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک انڈرگراج انڈرگراجویشن پروگرام بھی ہے جس کے اندر ایٹی ٹو تھاؤزن کے قریب طلبہ جو تھے وہ سکولرشپ ٹو تھاؤزن تھری سٹوڈنس تک یہ پہنچ گیا ہے نمبر اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت یہ غربت کا جو ہم پی ایم ٹی سکور ناپتے ہیں ڈیٹا میں اس کے ساتھ لنکٹ نہیں ہے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو اس میں لنکٹ کر کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کے ساتھ اس کو ذرا قریب سے جوڑیں اس وقت اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ان کے پاس اس کے سارے اختیارات ہوتے ہیں یہ پیسے ہم ان کو منتقل کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب ترین گھرانوں کے بچے ہیں ان کو ان سکولرشپ کا زیادہ موقع ملے لہٰذا ہم اس کو پی ایم ٹی سکور بورٹ کے ساتھ لنک کرنے جا رہی ہیں میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں ہو گئی ہیں بس دو نکتے میں آپ کو آخر میں جو ہم نے گورنمنٹس جو پرونچل گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیش ٹرانسفر پروگرامز کر رہے ہیں اس وقت حکومت اس سندھ کے ساتھ ہمارے دو کیش ٹرانسفر پروگرامز چل رہے ہیں بالخصوص جو انہوں نے اپنے وہاں پر جو ہے ایک تو ویٹ سبسیڈی جو فلار سبسیڈی کے لیے انہوں نے دو دو ہزار روپے کی رقم جو ہے وہ تقریباً سات اشاریہ آٹھ ملین لوگوں کا اعلان کیا تھا جو کہ سکس پائنٹ نائن ملین لوگ سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیے ہیں ان میں دو دو ہزار روپے کی رقم تقسیم ہو رہی ہے اور پھر ویٹ سیڈ سبسیڈی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ حکومت نے ویٹ سیڈ سبسیڈی جو ہے وہ بھی چھوٹے فارمرز کے لیے اس کا اعلان کر کے اس کو بھی شروع کر دیا ہے اور وہ بھی سبسیڈی جو ہے وہ ہنڈرین ایٹی فائیو تھاؤزن نائن ہنڈرین ٹوئنٹی ایٹ جو لوگ ہیں ان میں تقسیم کی جا رہی ہے ایک سو پچاسی لاک نو سو اٹھائیس ایک سو پچاسی ایک لاک پچاسی ہزار سوری ایک لاک پچاسی ہزار نو سو اٹھائیس یہ وہ چھوٹے کاشتکار ہیں جن کو فلڈ میں بہت نقصان ہوا اور اس وقت ظاہر یہ فلڈ کی سچوئیشن تھی پانی کھڑا تھا تو کوئی ایسی کمیونکیشن نیٹ ورک بحال نہیں ہوا تھا لیکن اب جو ہے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کی لینڈ پولڈنگز کے مطابق رقم جو ہے وہ دی جا رہی ہے تو جی یہ چیدہ چیدہ باتیں تھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے لیکن غربت پاکستان سے ڈیل کرنے کے لیے جو منسٹری ہے پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی وہ مختلف اقدامات لے رہی ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ بیت المال کے ذریعے بھی ہے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری منسٹری کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے ذریعے بھی ہے زکاة بھی اس منسٹری کے انڈر ہے تو یہ وہ اقداماتیں جو حکومت لے رہی ہے تاکہ غریب ترین جو طبقہ ہے اس کو ریلیو فرام کی جائے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے دنیا میں آج صرف پاکستان اکیلا نہیں ہے جہاں پر مختلف وجوہات کے پیش نظر لوگوں کی معاشی حالات جو ہیں وہ بگڑے ہیں لیکن ضرورت وقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر فوکس کریں یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہماری ترجیح لوگ ہیں یا ہم اپنے آپ کو ترجیح سمجھتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو عوامی جماعتیں ہیں جو عوام میں رہتی ہیں جو عوام کی طاقت میں بلیف کرتی ہیں وہ ہمیشہ عوام کی تکلیف اور عوام کی سیچویشن کو ہی دیکھتی ہیں تو اس لئے یہ ضروری تھا یوں تو اس وقت پاکستان انتہائی اہم موڑ پر کھڑا ہے اور ہمیں اور بھی اہم فیصلے کرنے ہیں لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں آئین کو فالو کرنا ہے ہمیں آئین کی بالا دستی کو برقرار رکھنا ہے ہم نے پارلمنٹ کی جو جو طاقت ہے جو پارلمنٹ کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے لیکن میں چاہوں گی کہ فیصل کنڈی صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ بات کریں تاکہ پھر ہم آپ کے سوالات لیں اور یہ جی بلکل آج آئین پر آپ بات کریں آجیں فیصل ادھر آجیں ادھر آجیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس سال ہم اپنے آئین کی جو ہے گولڈن جبری منا رہے ہیں پچھلی دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ پارلمنٹ میں سپیکر قوم اسمبلی نے ایک سیمینار کی نکات کیا جس میں مختلف سیاسی جماعتیں مختلف طبقہ فکر کے لوگ وہاں پر آئی ہوئے تھے اور یہ آئین کی کتاب سب میں وہاں پر ڈسٹیبیوٹ کی رہی ہے ایزے سیاسی جماعتیں ایزے سیاسی ورکر ہم بلیف کرتے ہیں کہ سیاسی طور پر سب سے اگر مقدس کتاب ہمارے لئے سیاست میں ہے تو وہ یہ آئین کی کتاب ہے اور اس کو تمام سیاسی جماعتوں نے اور پورے پاکستان نے اس کو فالو کرنا ہے پاکستان پیپس پارٹی کو یہ اعزاز آصل ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا لیکن اس متفقہ آئین کے بدلے جس شخص نے ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمنن شیزو وکارلی بٹو نے جو آئین دیا اس کے ساتھ اس ملک نے کیا کیا ایک عدالتی قتل کیا اور آج تک شیزو وکارلی بٹو کیس عدالتوں میں ہے اور ہم انصاف کے طلبگار ہیں جو کہ بارہ سال پہلے پریزنٹ زرداری صاحب نے بھی ایک ریفرنس بھیجا کوئی شنوئیس پہ نہیں ہوئی پیش دنوں پرامیسر شہباز شریف نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اس کیس کو سننا جائے ریزولوشن پاس ہوئی لیکن پوری دنیا کے کیس سنے جاتے ہیں اگر کوئی کیس نہیں سنا جاتا تو شیزو وکارلی بٹو کا اور محترمہ بین نظیر بٹو شیئی کا کیس نہیں سنا جاتا آج بھی آپ دیکھیں کہ جب سیمینار تھا اس پہ ہمارے پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے ہمارے پارٹی کے پاکستان بیوز پارٹی کے پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ پھر زور دیا کہ سیاسی جماعتوں کو ڈائلوگز کرنے چاہیے ڈائلوگز کے علاوہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں اور ڈائلوگز کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے کیونکہ اگر ہم ڈائلوگز نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے ہم اس اکنومیکل سیچویشن جو ہماری ہے سیاسی جو سیچویشن ہے اسی طرح ڈائلوگز ہوگو اور ہم اور بند گلی کی طرف جائیں گے لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ڈیلیگیشن بنایا ایک وفت بنایا جس کی قیادت ہمارے پارٹی کے سینئر وائس چیئرمن یوسف رضا گیرانی صاحب کر رہے ہیں اس میں نوید کمر صاحب ہیں اس میں کمر زمان کائرہ صاحب ہیں اور ہم نے اس چیز کا آغاز کیا کل شاہ زین بکتی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی آج نیشن سیکیورٹی کی میٹنگ ہے اس کے بعد بھی شاید کوئی اگر ان ٹائم ختم ہوگی تو ملاقات ہو لیکن ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا اس کے بعد ہم اپوزیشن کے پاس بھی جائیں گے اور مل بیٹھ کر اس ملک کے لیے ایک فیوچر پلین دیں گے ہم نے ایک وے فاورڈ دیکھنا ہے اور وے فاورڈ جو ہے وہ ڈائلوگ سے ذریع ہوتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن آج ٹی وی پہ نعرے لگا رہی ہے اور ڈائلوگ سے باتیں کر رہی ہیں وہ جب ٹائم آئے گا تو ڈائلوگ سے بھاگیں گے نہیں بلکہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ہم ڈائلوگز کریں گے لہٰذا اس چیز پہ ہے اور ایک چیز یہ بھی یاد کرنے جائے کہ پارلیمنٹ is mother of all institution پارلیمنٹ جو ہے بہت سپریم ہے پارلیمنٹ کسی بھی وقت کسی کو بھی طلب کر سکتی ہے اور آج آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو چیف آف ہارویسٹ آف ہیں ڈی جی ایس آئی ہیں ڈی جی ایمو ایس آرے آ رہے ہیں سیکیورٹی پہ بریفنگ دے رہے ہیں اور اس کے بعد question of session بھی ہوگا اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا جو امن و امان کے حوالے سے اس کے حوالے سے جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک positive چیز آئے گی کیونکہ جہاں تک ہم جہاں پہ ہم economical situation کی بات کر رہے ہیں ہم political situation کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے learn order situation بھی جو ہے ہم نے فقط دن وقت دن آپ کے press conferences میں آپ کی ٹی وی پروگرامز میں کہا ہے کہ ماضی قومت نے جو learn order خراب کیا اور وہ توفہ میں دیا ہم دوبارہ ایک دعا پھر امن کے سفر کی طرف جو ہیں وہ اپنا سفر شروع کریں گے تاکہ ہم اس ملک کے عوام کو امن بھی دے سکیں لہٰذا یہ چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا بے نیاز ہے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے جو چھوڑ کے جائے گا وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہوگا آج عمران خان صاحب کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہمیں تو ہمیشہ اس کو کالا ڈبے میں دیکھا ہے یا کالا ڈب ہوتا ہے یا سائیڈوں پر پتنی کالا بالٹی ہے بالٹی ہے ڈب ہے جو بھی ہے اس کی بھی ایک جی ایٹی مقارن کر رہے ہیں تاکہ اس کو بھی چیکے کہ وہ کونسی چیز ہے آج کسی فنکشن میں نہیں جا سکتا وہ خود آج کئی بھی عدالتوں میں بھی کمروں میں بھی جو ہے وہ اس بالٹی کو سر پہ رکھ کے گھوم رہا ہوتا ہے پتنی گھر میں تمہیں نہیں پتا کہ وہ بالٹی سر پہ رکھ کے گھوم رہا گیا نہیں تو یہ سیچویشن ہے جو لوگوں پہ بڑے بول بولتا تھا آج اس کی اپنی سیچویشن یہ ہے کہ وہ خود مو دکھانے کے قابل نہیں رہ چکے لہٰذا ایسی چیزیں نہیں ہونے چاہیے ہم پلڈیکل فورسز جو بھی ہیں ہمیں بھی اچھے بورے لوگ ہوں گے لیکن ہمیں ڈائلوگ کے ذریعے اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا اور اس کے لئے پاکستان فیپس پارٹی نگدہ پھر کیونکہ ہم نے اس آئین کے لئے اس جمہوریت کے لئے پاکستان فیپس پارٹی کے لیڈوں نے پاکستان فیپس پارٹی کے ورکروں نے جیالوں نے قربانی دیئے ہیں کوڑے کھائے ہیں جیلے کھائے ہیں پھانسی کے پندوں تک گئے ہیں کیا کچھ نہیں گزرا اور اسی کی خاطر ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہمیں ایک ذمہوار جماعت ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈائلوگ کے ذریعے اس ملک کو ان مسائل سے نکالنا ہے کیونکہ اگر اگر اس میں اگر کوئی بھی نقصان ہوگا تو اسی پولٹیکل کلاس کوئی ہوگا آخر میں جو بھی نقصان اٹھائے گا تو پولٹیکل کلاس ہی اٹھائے گی اور پولٹیکل کلاس ہم سب ہیں اس میں یہ نہیں کہہ کونسی پارٹی ہے لہٰذا اس چیز کے لئے ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے ہم ایک پوزیٹیوری اس کے اوپر جا رہے ہیں اور ہم تمام سیاسی جماعتوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایک میز پر بیٹھیں گے اور ہمیں ایک میز پر سیاسی کلاس کو بیٹھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی اور بٹھائے سیول سوسائٹی بھی اس میں بڑی ایکٹیو ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بڑھائے لیکن ہمارے مسئلے ہمیں خود حل کرنا چاہیے ہمیں خود بیٹھنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کمیٹی اور باقی سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک کو جو ہے ہم اس بہران سے نکالیں گے شکریہ بڑی اجاز صاحب جی این این سے ایک تو یہ بتا دیں گے تو آپ نے بتایا ابھی کہ اجازہ میں ریجسٹریشن شروع چیئے پیرے دیرے تو کیا لوگ لوگ ریجسٹری کروانے چاہتے ہیں کمیں ان کے پاس ریجسٹریشن جائیں گی یا وہ جا کے پیسٹریشن شروع کروا سکتے ہیں دوسرا ابھی آپ سے ملاقات کے لئے تو کبھی کی قائل کردی لیکن جہاں ایشو ہے وہاں معاملہ حل نہیں ہو پا اطارت علمہ یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا تو ماضی بڑا تانداغ ہے اور ہم نے ماضی میری کوئی اچھے پیسے دیئے اچھا پیسہ کرے اور ماں بتا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ آئین کی ہوگتانی کرے گی ابھی تھوڑی دیر میں فیسٹر بھی آ جائے گا تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف لوڈیٹن پر سیٹیویشن بہنچ گئی ہے اب آپ کا بیاست کے دوسرے کے سامنے پچھ ہیں یہ بیاست کہاں جائے گی جی جہاں تک میں ڈائنامک ریجسٹری کی بات کا آپ کو بتا دوں کہ جو ڈائنامک ریجسٹری ہے اس کے ڈیسکس لگے ہیں جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیسز ہیں وہاں تو ڈیسک لگے ہیں لیکن جہاں پر آفیسز نہیں تھے اور چونکہ ہمیں ضرورت ہے اس پروسس کو ہر جگہ پہنچانے کی تو لہٰذا وہاں سپیشل ڈیسک بھی لگے ہیں اور ٹوٹل اس وقت جو ریجسٹریشن ڈیسک کی تعداد آل آور پاکستان ہے وہ چھے سو بارہ ہے چھے سو بارہ ریجسٹریشن ڈیسک آل آور پاکستان ڈینامک ریجسٹری کے لیے لگ چکے ہیں اگر دوسری چیز کا بتا دیں سوال کیا کیا تھا آپ نے دیکھیں اجازتہ بات یہ کہ آپ ایک بڑے سینئر اور سیزنڈ میں سمجھتی ہوں کہ جنرلسٹ ہیں یعنی کہ کئی موسم آپ نے دیکھے ہیں اور بنیادی بات تو ہے ٹریکاٹومی آف پاور تو تین جو اہم پاورز ہیں لیجسلیٹیو ایگزیکٹیو جوڈیشری ان تینوں کو کام تو اسی آئین کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے جو موجود ہیں لیکن اس میں جو لیجسلیٹیو ادارہ ہے جو لیجسلیچر ہے اس نے یہ آئین دیا ہے یونانمس آئین ہمیں دیا ہے اس آئین کی دفع میں اس آئین کی جو ہے اسے اوپر رکھنے کے لیے اس کی بے توقیری نہ ہو اس کے لیے بحیثیر ایک سیاسی کارکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ فخر سے کہہ سکتی ہے کہ ہم نے اپنی جانے بھی دی ہیں اپنا خون بھی بہایا ہے جیلیں بھی کارٹی ہیں ہم اس جماعت سے ہیں جو اس آئین کو دینے والے یونانمس لی اپروف کرانے والے اور اس کی عزت جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے جدو جہد کرنے والے لوگ ہیں لہٰذا ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی کسی آئینی ادارے کا تصادم کانفرنٹیشن کسی دوسرے آئینی ادارے کے ساتھ ہو لیکن اس کے جو لواز مات ہیں وہ بھی ہونے چاہیں میں یہ کیسے تسلیم کرلوں کہ بحیثیت ایک لیجسلیٹر کے میرے لیجسلیچر کے اندر کسی اور آئینی ادارے کی مداخلت ہو یا ڈکٹیشن ہو جس طریقے سے مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں کسی آہ اور آئینی ادارے کی آہ جو انڈیپینڈنس ہے یا اس کے جو حقوق ہے یا اس کی جو آئینی حدود ہیں ان کا اترام کروں اسی طریقے سے ان آئینی اداروں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ لیجسلیچر کا احترام کریں ان کو انڈرمائن نہ کریں دیکھیں پاکستان کو ویسے ہی بہت ساری آہ جو ہے وہ غلط نظرے دیکھ رہی ہیں گلوپ کے اوپر دنیا کے نقشے کے اوپر ہم اس آپسی کشمہ کش میں اس اندرونی آہ جو ایک ہماری آہ انسٹیبلیٹی میں کہوں کی جو کیفیت ہے اس سے ہم صرف اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی پالیسیز آہ کو جو ہے وہ آہ ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیتے تو لہٰذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم یہ جو آئین کے اندر لکھی باتیں ہیں ان پر غور کریں کوئی کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا جب تک کہ وہ اپنے آئینی رول میں ہو اپنے آئینی دائرے میں ہو ایک ادارہ جس نے اللہ اللہ کر کے یہ تسلیم کیا کہ جی ہماری تھی مداخلت جو نہیں ہونی چاہیتی اور اب ہم نہیں ہوں گے جن کو کہ جانور سے کمپیر کیا گیا آہ کسی ایک بالٹی پہننے والے شخص نے تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اداروں کے آہ جو حلف نامیں وہ بھی اس آئین میں ہیں اور اداروں کے رول بھی اس آئین میں ہیں اور میں صرف ایک جج صاحب کی آپ کو ایک ابھی حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ آیا تھا اور وہ ایک جج صاحب کا ہی ہے یہ میں نہیں بنا رہی ہوں میری طرف سے نہیں ہے لیکن ان کی مجھے بات بہت اچھی لگی انہوں نے کہا پبلک ٹرسٹ is eroded when the court is perceived as politically partisan and the judges as politicians in robes ٹھیک ہے نا جی سو ایک اور بات اسی ججمنٹ میں ہے preserving public trust and confidence in the court's independence and impartiality is crucial تو دیکھیں یہ آتی ہے اپنے conduct سے یہ اس طرح نہیں آتی کہ ابھی parliament میں ایک law pass بھی نہیں ہوا مکمل طور پر اس کا passage بھی نہیں ہوا لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک بنچ کا بھی اعلان کر دیا من پسند پاکستانی محیشت کے لیے ایک اچھی خبر متحد عرب امارات نے پاکستان کے لیے ایک عرب ڈالر مالی انداد کی تصدیق کر دی عرب امارات حکام نے آئیم ایف کو آقا کر دیا سٹیٹ بینک یو ای حکام سے دیپاؤزٹ کے لیے دسالزال کی تکمیم میں مصروف عمل وزیر خزانہ اسحاق دار اتحادی حکومت کے مشکل معاشی فیستوں کا سمر پاکستان کی دیواریہ ہونے کے پاہیں دم تو گئیں آئیم ایف کی مانیجنگ ڈریکٹر خستی لیگا جارجی واقعہ کہنا ہے کہ پاکستان کی ڈیپولٹ ہونے کا خطرہ نہیں امید ہے پاکستان موجودہ پروکرین کامیابی سے مکمل کر دیکھا اس سے معاشی بہران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایم ڈی آئیم ایف سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات کا معاملہ سٹیف جسٹس سمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین روپی پین چیمبر میں سمات کر رہا ہے وزارت خزانہ مرکز بانک اور الیکشن کمیشن کی حکام چیمبر میں موجود قومی اسمیڈی کا ان کیامرا اشلاس آج ہوگا قومی سلامتی سے مطالق امور پر بریفنگ دی جائے گی قبائل ازلا کی صورتحال سے مطالق آتا کیا جائے گا منتخب نمائندوں کے خدشات دور کریں گے بھرکور پوشش ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے وزیراس محمد شہباب شریف ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلیں گے وفا کی وزیر شازی امری اور وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر کہ اتنی تشویش ہونی چاہی ہے کہ یکہ یک وہ جو ستر اسی ہزار کیسی پینڈنگ پڑے ہیں ان کو چھوڑ کر ایک خصوصی بینچ ایک لیجسلیشن جو ابھی اپنی پوری پروسس سے نہیں گزری اس پر بنا کر اور اجلت میں فیصلہ دے دیا جائے رضا آپ نے ابتدا کیا تاریخ سال مہنگائی ہوئی چل تاریخ سال مہنگائی ہوئی مجھے سب یہ بتائیں کہ اس ایک سال کے دوران کتنے لوگ جو ہیں جو ساٹھ ستر ہزار پر کمال مہنگائی مہنگائی وہ کتنے ملوک کی سطح پکنا ہے دوسرا یہ کہ گزرستان کوئی ایک دیائی سے کپین چلتی رہی ہے خاموش مہنگائی 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 اس وقت سپریم کوئی تقسیم ہوئی لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کو اپنا جو روح کرنا چاہیے وہ کر رہی لیکن جو سپریم کوئی آئے اس سے ایسا رکھتا ہے کہ یا تو آپ کے وزیر آزم پاکستان تو کیا یہ پہلے نہیں ہوا کہ عدالت نے ایک منتخب وزیر آزم کو فانسی کی سزا سنا دی کیا یہ پہلے نہیں ہوا کہ عدالت نے ایک منتخب وزیر آزم کو جو ہے وہ نا اہل کر دیا کیا یہ پہلے نہیں ہوا کہ ایک منتخب وزیر آزم کو عدالت نے صرف اس لیے نا اہل کر دیا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو یہ باتیں تو عدالتی احکامات کے نتیجے میں ہوئی ہیں نا جی آج کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اس صدی میں اور 2023 میں یہ باتیں ہو رہی ہیں ہم تو وہ جماعت ہیں جس نے ہمیشہ بالخصوص عدلیہ کے احترام پر زور دیا فانسی کی سزا ہمیں اسی عدلیہ نے سنائی اس کے بعد انصاف کے لیے دروازہ ہم کھٹ کھٹاتے رہے انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ملا فیصل کنڈی صاحب نے فرمایا بارہ برس پہلے صدر پاکستان جناب عاصف علی زرداری صاحب نے صدارتی ریفرنس شہید ظلفکار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے اسی سپریم کورٹ کو بیجا لیکن آج بارہ برس گزرنے کے بعد بھی ہم شہید ظلفکار علی بھٹو کے اس عدالتی قتل کا انصاف مانگ رہے ہیں ہمیں وہ انصاف کیوں نہیں دیا جاتا جبکہ ایک جج نے اس وقت کے بینچ پہ جو تھا اس نے کہا کہ یہ نائنصافی تھی اس نے تسلیم کیا کہ یہ غلط فیصلہ تھا یہ زیادتی تھی اور اس گواہی کے بعد بھی بارہ برس گزر گئے ہم اس دروازے کو کھٹا رہے ہیں ہمیں سننے کو کوئی تیار نہیں ہمیں انصاف دینے کو کوئی تیار نہیں تو پھر اسی لیے تو کسی جج نے کہا کہ ججوں انصاف جو ہے وہ شہید ذلفقار علی بھٹو کو ہمارے ساتھ جسمانی طور پر تو نہیں لا سکتا تھا لیکن پاکستان کی عدالت کی جو کالی تاریخ ہے جو تاریخ تاریخ ہے جو چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی فرمایا وہ تاریخی اس تاریخ سے مٹ جاتی اگر وہ یہ فیصلہ یا یہ ریفرنس جو ہے سوالے سے کوئی پیش رفت کرتے جہاں تک آپ نے کہا کہ ایٹین امینڈمنٹ آپ نے دیکھا اس کے پیچھے پڑے رہے صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنے دور میں بطور صدر جو ایک پاور فل صدر تھے مطلب کوئی شاید کوئی ایسی پاور ہو جو صدر زرداری کے پاس نہ ہو کوئی بھی اہم فیصلہ لینے کی حق ہو انہوں وہ تمام ایٹھاری اختیار پارلمنٹ پہ انہوں نے 1973 آئین میں جو صوبائی خود مختاری کو انویجن کیا گیا جو بدقسمتی سے نہ ہو سکا اس کو ممکن کر کے دکھایا اٹھارویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے معاشی فرنٹ پر سی پیک جیسے بڑے بڑے منصوبوں کی بنیاد رکھی تو آج یقیناً اس ملک کو سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے رزاق صاحب بغیر سٹیبلیٹی کے ہماری ترقی ممکن نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم وہ ڈائیلوگ چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دیکھیں آج تو ہم حکومت میں بیٹھے نا ہم بھی پچھلی حکومت کی طرح آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ ہمارے نمبر سارے اچھے انڈیکیٹر سارے اچھے لوگ تو خوش ہیں اور سکون تو قبر میں ملتا ہے ہم آلو تمارٹر کے لئے نہیں بنے وزیر آزم یا وزیر ہم یہ کہہ سکتے لیکن ہم نہیں چاہتے نہ ان خوکلی باتوں سے ہم سیاست کبھی کرتے ہیں نہ کریں گے اس ملک کے اندر ہمیں استحقام چاہیے ڈائیلوگ چاہیے اور یہ جو ڈائیلوگ ہے جس کے لئے ہمیں ہمیشہ ستانے ملا کہ آپ ریکنسائل کرتے ہم اس ملک کے لوگوں کے لئے ریکنسائل کرتے ہم اس ملک کی سٹیبلیٹی کے لئے ریکنسائل کرتے ہم اس آئین کے لئے ریکنسائل کرتے ورنہ اگر بدلے لینے پر آئیں انتقام لینے پر آئیں تو ہماری تو فیرس بہت لمبی ہے لیکن ہم کہتے ہی جمہوریت بہترین انتقام ہے جی دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پارلمنٹ نے بہت زیادہ کوشن اپنایا ہے لیکن بعض وقت جو ہماری جو ہماری پارلمنٹ کی اپنی سینکٹی ہے جو اپنی سپیس ہے اس کو جہاں جہاں انڈر مائن کیا جاتا ہے وہاں پارلمنٹ سے آواز اٹھی ہے پارلمنٹ سے چار تین اور تین دو کے اوپر بھی آواز اٹھی آپ کو پتا ہے پھر پارلمنٹ سے کل بھی ایک آواز اٹھی جب اس بینچ کی جو ہے وہ من پسند نام نظر آئے اس بینچ کے اوپر اور سینئر جو سینئر پیونی جج ہوں یا دیگر سینئورٹی کے حساب سے لوگ ہوں ان کو شامل نہ کیا جائے تو وہاں پر بھی تشویش کا اظہار ہوا اور اپنی رائے کا اظہار پارلمنٹ نے پارلمنٹ کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو جو آئینی راستے ہیں ہم انہیں اختیار ضرور کریں گے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر کوئی بے شک تصادم چہرہ ہو ہم تصادم کو فروغ نہیں دیں گے لیکن اس کے ساتھ ہم پاکستان کے آئین اور پاکستان کی پارلمنٹ کا دفاع ضرور کریں گے میڈپ میرا سوال یہ ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ بل پارلمنٹ میں ابھی منظور بھی نہیں ہو اس کی کانونی پوزیشن کیا کیا منظور ہونے سے پہلے یا عدالت میں کوئی فیصلہ دے سکتا دوسرا پارلمنٹ جو کانون بناتی ہے عدالتیں اس کو تشویح کرتی کیا دیکھیں پہلے بھی کافی بیٹنگز اور پارلمنٹ کے جلاس ہوئے اس پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہر ادارہ اپنے جنرزیشن میں رہ کر کام کرے تو یہ ملک آگے چل سکتا ہے اور اگر انکروچمنٹس ہوں گی تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا جب پہلے ابھی بتایا شازی امری صاحب نے کہ جب ایک عدارت کا فیصلہ آیا میں مثال دوں کہ اگر ایک قومی ساملی میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک سی ایم کو اس کے لیے ان عدم اعتماد کے لیے انہوں نے کہا کہ پارٹی فیصلہ کر گیا کہ ووٹ ایم پی ایس کدھر ڈالیں گے اور ایک وزیرالہ کو لانے کے لیے کہا کہ پارلیمان ریڈر نے فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ کدھر ڈالنے اور ایک اور بات بھی حکم ہے اگر آپ دیکھیں کوئی ہماری مخالف جماعت پیٹے کوئی پچاسی یا تریاسی کے لگ بگ کیس ادھر لگے ہیں صرف دو کے فیصلے نہیں باقی سارے کے فیور میں فیصلے ہوئے ہیں ایک بی آٹی پشاور جو کرپشن کی اماج گا تھی اور ایک سابق ڈیپٹی سپیکر جس نے آئین کو توڑا تھا اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا گیا چار سال میں نہیں سنا گیا تھا جس میں کہا گیا ہے اور میں ہمیں گینس بک آف ورل ڈگار میں لکھا جائے گا کہ کوئی ساٹھ ہزار کے لگ بگ ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ساٹھ ہزار بندوں نے کوئٹا میں ایک غلطی کی ہے ساٹھ مجھ سر کا طور پر اور وہ ہیومن ایرر ووٹ ہیں اور آج تک نہیں پتا چلا کی ہو تو یہ دو کیسز جو کہ اب آپ بولے کرپشن کو بھی سٹے مل جائے اور بی آٹی چیخ رہی ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے لیکن کہتے کہ نہیں اس کرپشن کو آپ نے نہیں بے نکاب کرنا کیونکہ اس میں پیٹے کے سابق وزیراعیل اور پتنی کتنے بڑے بڑے لوگ شاید ان کے چیئرمن بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اور سزا ہو سکتی ہے تو اگر آپ ایسے فیصلے کریں گے تو پھر مطلب ہم وے فاورڈ اپنے اس ملک کو دیں اگر ہم سیاسی جماعتیں نہیں دیں گی تو کون دیں گا ہمیں پتہ ہمارے مخارف کیا وہ ہے ان کی تو یہ ہے کہ کسی طرقے سے اٹھارویں ترمیم ختم ہو جاتی انفسی اوارڈ کیوں ہو رہا ہے صدارتی نظام کیوں نہیں آرہا ان کے سارے ہمیں پتہ ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیالوکس ٹیبل میں بٹھائیں گے ڈیالوکس کریں گے اور اس ملک کو سیاسی طور پر بہران سے انشاءاللہ پاکستان بیپس پارٹی نے پہلے بھی نکال اور پھر بھی نکال اور میں آخری بات یہ